موسیقی 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 ایمبولنس میں لے جایا جا رہا ہے اور جو بچی کا شب ہے وہ اب یہاں پر پری جنوں کو سوپا جائے گا تو آپ یہ تصویریں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پوسٹ موٹم کے بعد جو ششکی کا شب ہے اب وہ یہاں پر ایمبولنس کے جریے یہاں پر لے جایا جا رہا ہے اور جو شب ہے وہ یہاں پر پریوار جنوں کو سوپا جائے گا اس پورے معاملے میں جو بھی ذمہ دار ہیں افسر ان پر کاروائی کرنے کی بات کہہ رہے ہیں لیکن کاروائی ضروری ہے تھوز کاروائی ضروری ہے اور ایسی ایک اب یہاں پر اس پورے آپریشن کے بعد جب ہم ششکی کو بچانے میں ناکامیاب رہے ہیں تو اس طریقے کی سخت کاروائی یہاں پر ہونی چاہیے جس سے یہ سنشت ہو کہ آنے والے سمیں میں اس طریقے کے ہاں سے نہیں ہوں گے رکیں گے اس میں ذمہ داری ہونی چاہیے چاہے وہ جلا پرشاشن کی ہو ادھیکاریوں کی ہو کرمچاریوں کی ہو اس ویکتی کی ہو جس نے بہت لاپرواہ پوروک بورویل کھدوایا اور اسے کھلا چھوڑ دیا تین سو فیٹ کا ایک گہرا اندھیرہ گڑھا جس میں ماسوم نے دم توڑ دیا جو ماسوم کو ریسکیو آپریشن کے بعد اگر بچایا نہیں جا سکا ہے تو کیوں بچایا نہیں جا سکا کہاں پر فیلیر رہا ان تمام باتوں کو پوری طرح سے اب کھنگالنے کی ضرورت ہے ان تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اور سنشت یہ کرنا ہوگا کہ آنے والے سمیہ میں ایسی گھٹنائیں نہ ہو ویڑی جنلیسٹ منی سینگر کے ساتھ نیوز 18 کے لیے سیہور سے واسو چورے تو اس درباہ کے جنگ گھٹنا نے ایک بار پھر سے کئی سارے سوال کھڑے کر دیے ہیں نیوز 18 کے بھی کچھ سوال ہیں اس گھٹنا کے بات سے سوال نمبر ایک سب سے بڑا سوال ہے کہ سشٹی کی موت کا زمدار کون ہے کھلے بورویل پر سکتی کب ہوگی موت کے بورویل کب بند ہوں گے اور یہ جانلیوہ بورویل کب تک ماسوموں کی زندگیاں لیلتے رہیں گے سرکار کے آدیش کے بعد بھی پرشاسن سجک کیوں نہیں ہے زمدار کون ہے اس کا سکتی کب ہوگی کھلے بورویل پر اور بند کب ہوگے یہ بورویل کئی سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ سی ایم شیوراج نے نردیش دیئے تھے آدیش دیئے تھے کہ پردیش میں جتنے بھی کھلے ہوئے بورویل ہیں ان کو بھرا جائے کلیکٹرس کو آدیش دیا تھا نردیش دیا تھا کلیکٹرس نے کئی جگہ پر ایکشن بھی لیا کیا کھانا پورتی تھی وہ کیونکہ اگر سب ہی جگہ کے بورویل بند ہوتے تو یہ ننی سی جان جو آپ کو تصویروں میں نظر آ رہی ہے وہ ہمارے بیش ہوتی جو آج نہیں ہے